ہیلو ویورز ویلکم تو مائی فیوشن مسالہ مکس یوٹیوب چانل پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب ہیلو ویورز آج ہم بنائیں گے تندوری نان وہ بھی بنا تندور کے اور بنا میں دیکھیں ہم بنا رہے ہیں گہوں کے آٹے کی تندوری نان بہت ہی مزے گی ایک دم سوفٹ سی اور بہت ہی ٹیسٹی تو یہ اس کی انگریڈینٹ لسٹ ہے اور چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایک باول لیا ہے جس میں میں ڈالوں گی چار کپ آٹا جو کی تقریباً ہاف کیجی کے قریب ہے فائی ہنڈرڈ ڈرام تو میں نے یہاں پر یہ لے لیا ہے ساتھی میں نے اس میں آٹ کیا ہے ہاف کپ کرڈ اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ٹو ٹی بل سپون نورمل آئل تو یہ سبھی چیزیں ہم نے ڈال دی ساتھ میں ہم نے ون ٹی سپون سالٹ بھی آٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہمیں اس میں ہلکا گنگنا پانی ڈال کر اسے گوننا ہے مطلب لوک وارم وارٹر یوز کریں گے ہم اس کی نیڈنگ میں تو اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے اچھے سے ہم گون لیں گے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ آٹے کو اچھے سے نہیں گونیں گے تو اتنی پوفیکٹ آپ کی نان نہیں بنے گی تو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اور آپ کا آٹا جو ہے بہت بڑی ایسا تیار ہو جائے گا یہاں ہمارا آٹا جو ہے ریڈی ہو گیا اسے ہم نے ریسٹ کرنے کے لئے تھرٹی منٹس کے لئے رکھ دیا ہے تو تھرٹی منٹس کے بعد دیکھ لیتے ہیں تو اب جو ہے ہمیں اس پہ تھوڑا سا ایک تقریباً ایک سے دو چمچ آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے واپس سے ایک منٹ کے لئے اچھے سے ملا لیں گے تو یہ جو سیکنڈ نیڈ ہے یہ بہت ضروری ہے اسی لئے ہم نے آٹھ سے دس کلیاں لیسن کی لئے اور یہ گارلی کو ہم نے اس طریقے سے گریٹ کر لیا ہے آپ اسے چوب بھی کر سکتے ہیں پر گریٹ کرنے سے اس کا جو ہے ٹیکشٹر بہت اچھا رہتا ہے اور بہت اچھے سے سپریڈ ہو جاتی ہے تو یہاں میں نے لیا ہے گارلک کوریانڈر لیوز اور یہ نائجیلیا سیٹ جسے ہم کلونجی بھی کہتے ہیں نان وغیرہ کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی یہ سیٹ جو بہت ہی کومن سی ہے تو یہ ہماری تینوں چیزیں ریڈی ہیں ساتھ میں ہمارا آٹھا بھی اس طریقے سے ہم نے یہ ہاں پر ایک لوئے لیوی ہے تو یہ ہماری جو نارمل روٹی ہوتی ہے اسے تھوڑی بڑی ہے تو بلکل روٹی کی شیپ کی طرح ہم اسے بھی اس طریقے سے بنا لیں گے اور اب ہم جو ہے اسے بے لیں گے تو اسے ہم گول نہیں بے لیں گے تھوڑا سا ہم اسے لیندھ وائز بے لیں گے تو یہ تھوڑی سی لمبی سی رہے گی بلکل جیسی ہم دیکھتے ہیں ریسٹرو وغیرہ میں تھوڑی لمبی رہتی ہے نار اس کا شیپ آپ گول بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے اسے بے لیا ہے اور اوپر میں اس کے ایک سائٹ پہ لگاؤں گی پانی تو میں نے اس طریقے سے سپون سے اور ہینڈ کی ہیلپ سے اس طریقے سے اس پہ اچھے سے پانی ڈال دیا ہے اب میں آپ کو اس کو توے پہ ڈال کے دکھاتی ہوں یہ اس طریقے سے آپ نے ڈریکٹ توے پہ ڈال دینی ہے دھیان رکھیں توا ہمارا اچھا گرم ہونا چاہیے ساتھی اس یہاں ہم نے لوہے کا توا یوز کیا ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی بابلز آنے لگ گئی ہیں اس کے اوپر اس کا مطلب یہ نیچے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اسے انورٹ کر کے اس طریقے سے ڈائریکٹ فلیم پر سیکھیں گے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے فلیم بہت تیز ہے بہت دیمی نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں جو ہے ہم گارلک اور کوریانڈر نائیجیلیا سیڈ ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا گارلک سپرنکل کیا ہے اوپر سے ہم نے تھوڑی سی یہ کلونجی کی سیڈ ڈالی ہیں اور ساتھی تھوڑی سی دھنیا پتی یہ ساری چیزیں ہم ڈال کے اسے رولنگ پینٹ سے ایک بار رول کر لیں گے اب ہمیں اس طریقے سے ہاتھ پر لے کر اس پر ہمیں پانی لگانا ہے تو دھیان رکھیں پانی تھوڑا اچھے سے لگائیں تاکہ یہ جو ہے اچھے سے چھپک جائے اب یہ دوسرا ہاتھ جو ہے اس پر یہ پوری روٹی کو لے اور اسے پلٹ دے توے کے اوپر کیونکہ سیدھی ہاتھ سے پلٹنے میں آسانی ہوتی ہے تو بس بالکل اسی طریقے سے جب ببلز آ جائے اور آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ اس کو اس طریقے سے الٹا کر کے سیک لیں تقریباً دو سے تین منٹ لگتا ہے ایک نان کو بننے میں تو یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سپون کے ہیلپ سے ہم اسے اس طریقے سے نکال لیتے ہیں تو یہ نکالنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے اب میں آپ کو ایک دوسرا طریقہ بتاتی ہوں جیسے کہ اگر آپ ہاتھ پہ پانی رکھ کے نہیں اسے بنا پا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے پلٹ دیں اور پلٹ کے دوبارہ سے رولنگ پنسے کر دیں اور سپون کے ہیلپ سے یا اپنے ہاتھ کے ہیلپ سے اس طریقے سے پانی اچھے سے سپریڈ کر لیں اور اس کے بعد ہاتھ پہ اسے لے کے ڈیریکٹ جو ہے تبے پہ ڈال دیں ضروری نہیں ہے کہ سب کے پاس لوہے کا دوا ہو اور اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ اسے نومل اپنے جو آپ کی نانسٹک پین ہوتی اس پہ بھی آپ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں اب نانسٹک پہ تو وہ فوراں سے پلٹ جائے گا یعنی آپ کے فلیم پہ رکے گا نہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے چمٹے کی ہیلپ سے ڈیریکٹ فلیم پہ جیسے ہم روٹی سیکھتے ہیں ویسے ہی آپ اسے بھی سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو نان ہے اس کے پیچھے والا ٹیکشور کتنا اچھا ہے بلکل جیسے آپ باہر لیتے ہیں ویسا ہی تندوری اگدم بلکل ویسا ایفیکٹ آ رہا ہے تندور کا تو یہ دیکھیں ہماری یہ نان بھی ریڈی ہو گئی ہے تو ہماری دیکھیں ہم نے یہ ساری نان بنا لی ہے اور یہ کتنی سوفٹ ہے کتنی پوفیکٹ بنیوی ہے یہ دیکھنے میں بھی اچھی ہے کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے ہم نے میدہ نہیں ہم نے آنٹا یوز کیا ہے تو یہ ہیلتھ وائز بھی اچھی ہے یہ جو ریسپی ہے یہ آپ بٹر چکن ہیں یا آپ کوئی بھی ویجیٹیبل کورما وغیرہ ہے اس کے ساتھ بیسٹ جاتی ہیں بنانا بھی بہت آسان ہے اور دیکھیں جب ہم اس طرح کی کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمیں تندور کی ضرورت نہیں ہے ہم گھر پہ بھی سطریقی کی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں اپنے فاملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے ویوزر کمنٹ مجھے ضرور بتائیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کلک دی لائک بٹن ان سبسکرائب مائی چانل جسی کی آپ کو میری ریسپیز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے جلد ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ